کوئی بھی اگر ایسا انسان دیکھتا ہے جو بول رہا ہے میں ڈائیلیسز کے لیے جا رہا ہوں یا مجھے کڈنی ٹرانسپلینٹ کرنا ہے تو انہیں یہ بک ضرور دے دیجئے اس کے اندرہ سلوشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس دیوالی تک یا اس سال تک ڈائیلیسز اور کڈنی فیلیر یا ٹرانسپلینٹ جیسے شب جو ہیں وہ اتنے ہی آفسلیٹ ہو جائیں گے جتنے کی موبائل کے آنے کے بعد پیجر آفسلیٹ ہو گیا ہے تو یہ نام ہم بولیں گے ڈائیلیسز پہ لوگ جایا کرتے تھے کڈنی ٹرانسپلینٹ ہوا کرتا تھا یہ سب چیزیں پاس کی ہو جائیں گی یہ ہی ہماری اچھا ہے یہ ہماری اس امید پہ ہم کام کرنا ہے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کو ڈائیلیسز کے لیے جانا پڑے گا جیسی وہ بولے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اینٹ اٹھا لینا ہے ایک نہیں چھے اینٹ اٹھانا ہے چھے اور چھے اینٹ اٹھا کے آپ کو وہی کرنا جو ہمارے پیشن کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو چھے ایٹ تین ایٹ ادھر تین ایٹ ادھر یہ اشندر فریدکور کا یہ فوٹو ہے فریدکور کی رہنے والی ہیں وہ دو ہفتے میں دو ڈائیلیسز کرتی تھی پی جی آئی سے پھرسکائب تھا پی جی آئی چندگر سے تو پریشان ہو کے پھر وہ ہمارے پاس آئی تو وہ ڈی آئی پی ڈائیٹ جو آپ کوالڈی پتا ہے پلس ہم نے ان کو بولا کہ آپ چھے ایٹ کہیں سے بھی لے لو جو مفت میں ملتا ہے اور اپنے پلنگ کے اوپر نیچے لگا لو جس طرح سے یہ ہے جائلے سے شروع ہو جائے گا بوڈی کی آپ میں سے جو لوگ آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں جو لوگ اب یہاں پہ پر پریزنٹ ہے ان کو تو بک کی ایک کوپی ملی جائے گی جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں تو آن لائن آپ یہاں پہ بشروب.com slash 360 degree میں جائیں گے تو یہ بک کی ہندی انگلیش کی کوپی آپ کو ای بک مل جائے گا سو اس لانچ کے ساتھ ای بک is accessible to you through this website بشروب.com slash 360 degree تو یہاں پہ سائنس آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اب تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گا کی ایسا کیا ہوگا کی بھئی ان کی ڈیلے سے شروع ہو جائے گی اس کو سمجھانا بہت ہی آسان ہے یاد کیجئے آج سے قریب بیس سال پہلے تیس سال پہلے جو لوگ ہماری عمر کے ہیں میری عمر قریب پچاس سال ہے اگلے کس سال میں ہو جائے گی تو جو ہمارے عمر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا بجاچے تک ہوا کرتا تھا اور جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے اس کو تھوڑا ٹیلٹ کر لیتے تھے یہ جو ٹیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلٹ ہوا تو وہ پھر چلنے لگتا تھا وہ کیا ہوا جو بچا خوچا پیٹرول کسی کونے میں پڑا تھا اسے پیٹرول ٹینک کے وہ بچا خوچا پیٹرول آپ نے جب اس کو ہلایا وہ سیدھے وہ انجن میں گیا اور اس کو ایکسس کر پائے آپ اور اس میں آپ نے لاؤ گریوٹی اس کی گریوٹی ہے تو وہ وہاں گیا اور اس سے آپ نے کم سے کم اپنے نیکس پیٹرول پرم تک تو پہنچی گئے سوڑا ٹیلٹ کسی کونے پیٹرول میڈیسین آپ نے سکوٹر کے پاسٹر کو بدل دیا تو بچا خوچا پیٹرول ہے ہی تو وہ ایکسس ہو گیا اور اس کا کام اتنا ہو گیا کہ اگلے پیٹرول پرم تک پہنچا ہوا تو پیٹرول ملی جائے گا ٹھیک اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ کیا کیا پاسٹرول میڈیسین کیا ہوتا دنیا کا جو سب سے زیادہ ایویل بڑا سب سے زیادہ فورس ہے گریوٹی ایک ایسا فورس ہے جو ہر جگہ ایویل ہے ریگستان میں مل جائے گا جنگل بھی مل جائے گا سمندر کے بیچ میں مل جائے گا امیر کو مل جائے گا غریب کو مل جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا تو آپ دیکھئے اگر کسی بھی انسان کی باڈی کو ہم ٹین ڈگری پر ایسے ٹلٹ کرتے ہیں جیسے ابھی دیکھا آپ نے اس میں ٹلٹ کرتے ہی کیا ہوتا ہے کی ان کے باڈی میں بلڈ سرکلیشن کو جس طرح سے بلڈ پیر سے پیٹ کی طرف اوپر کی طرح آنے لگتا ہے اور اس سے باڈی میں کچھ بدلاؤ آتے ہیں کچھ طرح کے کیمیکلز ہارمونز کم ہونے لگتے ہیں کچھ طرح کے اور کیمیکلز بڑھنے لگتے ہیں اور انہی چیزوں کو بولتے ہیں ڈائیلیسس ڈیلیسز یہی ہوتا ہے ایک بات آپ یاد رکھی اچھی طرح سے کسی کا کڈنی کتنے ہی فیل ہو جائے اس میں پھر بھی کچھ کڈنی سیل زندہ ہے تب ہی آپ زندہ ہیں وہ بجے کچھے کڈنی کو پکڑ کے اس سے کام نکالنا ہے کڈنی سیل تک بلڈ نہیں پہنچ پڑا تو ہم نے بلڈ کڈنی سیل تک پہنچا دیا پیٹرول سکوٹر کے انجن تک نہیں پہنچ پڑا تو آپ نے اس کو ٹیلٹ کر کے پہنچا دیا تو آپ نے یہ کیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے جو نائس ایکسپرٹس ہیں آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں آپ نے پچھلے ایک سال میں دیکھا نا پرون وینٹیلیشن جسے بولتے ہیں جب بھی کسی کا بیٹھ لیسنس کم ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس پیشن اوکسین ایس پیوٹو جن کا فورٹی پرسن تک چلا گیا وہ سلنٹر اوکسین سلنٹر لگا کے تب بھی وہ سانس اس کا کنٹرول میں نہیں آرہا وینٹیلیشن لگانے کی بات چل رہی ہے تو آپ نے صرف کیا کیا you used unknowingly postural medicine آپ نے اس پیشن کو لیا 180 ڈگری پہ گھما دیا like this 180 ڈگری پہ یعنی کی پیٹ کے بل اسے لٹا دیا لٹاتے کیا ہوا آپ نے دیکھا within 15 minutes کے اندر اس کا سپوٹو لیول بڑھنے لگا بڑھنے لگا within few hours it came to 90% تو جو وینٹیلیٹر کو جو دکھاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ screen پہ